بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں 6.3 یہ پیج 122 کے اوپر ہے ٹاپک ہے ایڈیشن آف میٹریسز کالبوں کی جمع جمع کرنا آپ کو آتا ہے کوئی اس میں ایشو نہیں ہے میٹریسز کی کالبوں کی جمع بہت آسان ہے ایک چیزی یاد رکھنی ہے جن دو کو آپ ایڈ کرنے لگے یہ دونوں اور دونوں نے کہا ہم مرتبہ یعنی کہ سیم آرڈر کی ہونے چاہیے یہ چھوٹی سی بات آپ کو ذہن میں آگئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ساتھ ہی ایک مثال نمبر ایک جنہوں نے دیئے ہوئے اس سے میں آپ کو یہ ثابت نہیں واضح کر دیتا ہوں جیسے ایک ون ہے اور تھری ہے کیو ہے وہ فور ہے اور سیون ہے اب دیکھیں اس کا اور اس کا آرڈر سیم ہے دیکھنے سے بھی پڑا چل رہا ہے ویسے بھی ٹو انٹو ون اس کا آرڈر ہے اس کا آرڈر بھی ٹو انٹو ون ہے لہذا جی ایڈ ہو سکتی ہیں ایڈیشن میں آپ کیا کرتے ہیں کہ جو کورسپانڈنگ ایلیمنٹس ہوتے ہیں انہیں آپس میں جمع کرتے ہیں تو ون کا کورسپانڈنگ فور ہے اور تھری کا کورسپانڈنگ سیون ہے تو آپ نے ان کو اصل میں ایڈ کرنا ہے بس اتنی سی بات ہے تو پی پلس کیو کیا ہوگا ون میں آپ فور ایڈ کر دیں گے اور تھری میں سیون ایڈ کر دیں گے کورسپانڈنگ ایلیمنٹس کو تو آپ کا جواب آجائے گا فائیو اور ٹین کتنا آسان تھا اور دیکھیں جو بک میں انہوں نے بتایا ہویا ہے کہ جو آنسر ہوتا ہے اس کا جو آرڈر ہوتا ہے آرڈر آف آنسر وہ بھی وہی ہوتا ہے کہ جو ان کا ہوتا تھا سیم وہ کیا ہے انہوں نے ایک اور مثال دی ہے بڑی سی میٹرکس لی ہے بلکہ تینوں کو ایڈ کرنا تینوں نے لی ہے ا ہے ون زیرو زیرو ٹو بی ہے ٹو ٹری فور فائیو اور سی ہے ٹھو مائنس فائیو مائنس ٹری اب آپ نے ا پلس ب پلس سی معلوم کرنا ہے دیکھیں آرڈر سب کے سی میں نے سب سکوئر ہے ٹو انٹو ٹو ٹو انٹو ٹو ٹو انٹو ٹو تو اس کے لیے ا پلس ب پلس سی کا کیا مطلب ہے کہ ون زیرو ٹو پلس ا میں نے لکھتی ب لکھنے لگا ہوں ٹو ٹری فور فائیو سوری پلس اور سی ہے ٹو مائنس فائیو مائنس ٹری ون تو ان کو جب آپ ایڈ کریں گے تو دیکھیں یہ کورسپانڈنگ چیزوں کو ایڈ کرنا ہے یاد رکھئے گا تو یہ دیکھیں یہ پہلا والا نا کون ہے اوپر والا تو اس میں یہ اور اس میں یہ یہ شروع میں تو میں اس طرح کلر انشاءاللہ آپ کو کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائے اس کے پاس انشاءاللہ ہم ڈائریکٹ کیا کریں گے اب اس کا یہ دوسرا والا اس کو میں اس کلر سے لکھ دیتا ہوں زیرو پلس 3 مائنس 5 اس کو میں ییلو کر دیتا ہوں تاکہ کلر کی وجہ سے آسان رہے آپ کے ذہن میں پیٹ جائے بات 1 پلس 2 پلس 2 آچھا جی اب نیچے والے پارٹ کرنے کلر چینج کرنا پڑا گا 0 4 اور مائنس 3 0 پلس 4 مائنس 3 اور اس کے بعد گری کلر لے رہتا ہوں یہ 2 یہ 5 اور یہ 1 2 پلس 5 پلس 1 یہ ہو گیا جی 5 یہ مائنس 2 یہ 1 8 3 جواب مارا ٹھیک ہے اچھا اب یہ آپ نے سمپل جمع دیکھ لی اب تھوڑی سی پروپرٹیز ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے کالبوں کی ایڈیشن کے اراؤنڈ یا ایڈیشن کی جو پروپرٹیز ہیں کالبوں کی ان کے بارے میں بات کرتا ہے تو ٹاپک ہمارا 6.3.1 اس میں ہے کالبوں کی جمع کی خاصیتیں ٹھیک ہے properties of addition of matrices سب سے پہلی property ہے خاصیت مبادلہ یعنی کے commutative property یہ property یہ کہتی کہ اگر دو کالب ہوں یا matrices ایک اے ہو ایک بی ہو دونوں جمع کریں تو a پلس b برابر ہوتا ہے b پلس ایک بس یہ چھوٹی سی property ہے اس کی انہوں نے مثال دیا ہے مثال سے آپ کو زیادہ واضح ہوگا مثال یہ ہے کہ a ہے 2 8 7 3 اور b ہے 0 minus 5 minus 6 2 اب میں a plus b نکال لوں گا تو کیا ہوگا a پہلے لکھوں گا 2 7 8 3 plus b لکھتا ہوں 0 minus 5 minus 6 اور 2 یہ کیا ہوگا 2 میں 0 add ہوگا 7 میں minus 5 8 میں minus 6 اور 3 اور 2 آنسر آجائے گا 2 2 2 5 اچھا میں نے a plus b نکال لی ہے اب میں نے b plus a نکالنے لگاؤ تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں b کو پہلے لکھ دوں گا باقی تو چیزیں وہی ساری ہیں تب 0 میں 2 minus 5 اور plus 7 minus 6 plus 8 اور 2 plus 3 تو آنسر کیا آگیا 2 2 2 5 وہی آنسر ہے نا یہ دیکھیں دیکھیں 2 plus 0 کروں یا 0 plus 2 کروں یہ کی بات ہے نا 7 minus 5 کروں یا minus 5 plus 7 کروں ایک ہی بات ہے 8 minus 6 کروں یا minus 6 plus 8 کروں 3 plus 2 یا 2 plus 3 ایک ہی بات ہے لہٰذا a plus b کا جو answer وہ وہی ہوگا جب b plus a ہوگا تو یہ آپ کی خاصیت مبادلہ ہے اگلی property ہے خاصیت تلازم وہ ہے associative property associative property کہتی ہے کہ فرض ہو کہ 3 آپ کے پاس کالب ہوں تو a plus b plus c برابر ہوگا a plus b plus c دیکھیں common sense کی بات ہے کہ آپ بریکٹ ہٹا دیں a plus b plus c equal to a plus b plus c a کی بات ہے کوئی فرق نہیں ہے جیسے آپ نے 2 پلاس 5 پلاس 2 کرنا ہو تو وہ ہی بات ہے کہ 2 پلاس 5 کر دیں بعد میں 2 آیٹ کر دیں گے اس کو میں چلو 3 کر دیتا ہوں یہ تو یہ کیا ہے یہ 8 ہو جائے گا 8 پلاس 2 یہ کیا ہو 7 پلاس 3 یہ بھی 10 آجا گا یہ بھی 10 آجا گا تو a plus b plus c اس کا مطلب یہ کہ پہلے b plus c کو add کریں جو answer آئے لیکن یہ کہ ہمیں مثالیں بھی کرنی بک کی تو بک کی examples کر کے دیکھتے تو آپ کو انشاءاللہ آزادہ کلیر ہو جائے گا ایک a انہوں نے بتایا ہے قالب وہ 1 2 0 5 b بتایا ہے 0 0 2 3 اور c بتایا ہے انہوں نے minus 6 minus 8 3 minus 4 اب جی پہلے ہم a plus b plus c کرنے لگے تو کیا ہوگا a کا کیا ہے 1 2 0 5 plus یہ bracket لگا لاتے بی کیا ہے 0 0 2 3 plus c کا minus 6 3 minus 8 minus 4 آجھا اب چونکہ bracket کے اندر چیزوں کو پہلے حل کرنا ہے تو باہر والا میں ایسے ہی لکھ لیتا ہوں اندر اپی میں حل کرنے لگا اس کو بلکہ میں حل کر کر دریکل اس اندر matrix بنا کے لکھ 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 کریں گا تو minus 6 آجا گا 0 میں 3 کروں گا تو 3 آجا 2 میں minus 8 کروں گا تو minus 6 آجا گا اور 3 میں minus 4 کروں گا تو minus 1 آجا گا اب ان کو میں آجا کرتا ہوں 1 minus 6 minus 5 آجا گا 2 plus 3 5 آجا 0 minus 6 minus 6 آجا گا 5 minus 1 4 آجا minus 5 5 minus 6 4 4 4 یہ جواب ہے اسے ذرا یاد رکھئے گا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ a plus b کو پہلے solve کرتے ہیں بعد c آجا کرتے ہیں 2 0 5 plus b کیا ہے 0 0 2 3 اور یہ میں ریکٹ لگا دیتا ہوں plus c c کیا ہے minus 6 3 minus 8 minus 4 ان کو میں اگر add کرتا ہوں پہلے تو 1 plus 0 ہوگا یہ 2 plus 0 ہوگا 0 plus یہ 2 5 plus 3 plus یہ minus 6 3 minus 8 minus 4 تو یہ کیا آئے گا 1 2 2 8 I hope کہ میں کوئی غلطی نہیں کر رہا یہ minus 6 3 minus 8 minus 4 تو ان کو میں add کروں گا پہلے میں step نہیں کھاتا میں لکھتا ہوں پراپر طریقے سے 1 minus 6 اور 2 plus 3 2 minus 8 8 minus 4 تو آنسر آگیا ہے minus 5 5 minus 6 4 آپ دیکھیں یہ وہی آنسر تو آپ نے ثابت کر دیا کہ a plus b plus c برابر a plus b plus c کے ان کو آپ نے equal ثابت کر دیا ٹھیک ٹھیک آگے ٹاپک ہے 6.3.2 یہ ٹاپک ہے کالبوں کی جمی سرکینی کا جمی ذاتی کالب ایڈیٹیو آئیڈینٹی آف میٹریس یہ پراپٹی یہ کہتی کہ جیسے میاتس میں ہوتا نا کہ 3 پلس 0 برابر ہوتا 0 پلس 3 کے اسی طرح اگر کوئی میٹریس ہو جیسے میں مثال لے چال رہا ہم بک والی a 2 minus 15 30 اور 25 اس کا آرڈر کی ہے 2 into 2 اس آرڈر کی ایک اور میٹرکس جسے ہم او کہیں گے جو کہ نل میٹرکس ہے اس آرڈر کی تو اس میں کیا ہوگا گا ادھر بھی آرڈر آرڈر اس کی تمام اینٹری زیرو ہوتی ہیں امپورٹنٹ چیز یہ کہ اس کا اور اس کا آرڈر سیم ہونا چاہیے یعنی کہ یہ بھی آپ نے اس ہی آرڈر کی لینی ہے 2 2 2 کی تو یہ پروپرٹی یہ کہتی ہے ایک اندر آپ او کہ لیں او جب بسیکلی آپ کی نل میٹرکس ہے اس کو ایٹ کریں گے تو وہ برابر ہوگی او پلاس اک اب بزاری بات ہے یہ بسیکلی وہ جب پروپرٹی ابھی پڑھی ہے نا یہ خاصی مبادلہ ایک طرح سے وہ بھی آجاتی ہے نا کہ 2 کو ایٹ کر دیں پھر ان کو الٹا کر ایٹ کریں ایک ہی بات ہے تو بہرحال انہوں نے بک میں اسے پروف کیا ہے تو a پلاس 0 کے لیے انہوں نے 30 25 آ پلاس 0 0 0 0 0 تو یہ کیا آگیا مطلب اتنہ آسان ہے کہ اس میں انشاءاللہ کوئی آپ کو شک و شبانی ہوگا تو آپ نے 0 ایٹ کیا اس میں 0 ایٹ کیا اس میں 0 کیا اس میں 0 ایٹ کیا اس میں 0 ایٹ کیا تو کچھ بھی نہیں فرق پڑائی اسی طرح آگئی اب 0 پلاس اے کریں وہی بات یہ کیا جائے گا 2 minus 15 30 25 same آگیا تو اسے کہتے ہیں کہ ایڈیٹیو ایڈنٹی اگر کسی میٹرکس میں اسی آرڈر کی لفظ یاد رکھیں same order اسی آرڈر کی آپ کو null میٹرکس اگر ایڈ کریں تو a plus zero یا zero plus a a کی بات ہوگی ٹھیک ہے آگے ہے 6.3 3.3 یہ ہے قالبوں کا جمعی ماکوس جیسے جیسے ہوتا نا کہ maths میں 2 ہے تو اس کا additive inverse ہو ہے additive inverse کیا ہوتا ہے minus 2 100 ہے اس کا additive inverse کیا ہوتا ہے minus 100 اسی طرح کوئی بھی matrix جیسے a ہے اس کا add a جیسے ہے 1 minus 2 3 0 اس کا additive inverse ہے جسے میں فرض کریں کہ b کہتا ہوں وہ ہوگا minus 1 2 minus 3 0 اور property یہ کہتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے additive inverse ہے by the way یہ دونہ طرف arrow ہے کہ یہ اس کا اور یہ اس کا additive inverse ہے property یہ کہتی کہ کسی بھی matrix میں جیسے a ہے وہ اس کے اندر اس کا additive inverse add کریں تو answer ایک null matrix آتی ہے null matrix 0 لکھتا ہوں میں ٹھیک ہے اس کو میں دوبارہ لکھتا ٹھیک نہیں آپ کر کے دیکھ لیں ان دونوں کو add کر لیں a plus b ایک additive inverse کو عام طور پر آپ minus a b minus b l either میں اس کو بک میں b دیا that's fine لیکن یاد رکھیں additive inverse کو minus sign لگا لکھ لیتے اگر اے کے اندر a کیا ہے one minus two three zero plus b کیا ہے minus one two minus three zero دونوں کو add کریں one minus one minus two plus two three minus three zero plus zero یہ پھر کیا آگیا zero 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 اور یہ اسی order کی matrix جس کی یہ تھے ٹھیک ہے لہٰذا آپ نے ثابت کیا کہ a اور b ایک دوسرے کی additive inverse ہے ثابت کرنا ہو تو ان کو add کریں اگر جواب میں یہ null matrix آج ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے additive inverse ہے last topic exercise سے پہلے وہ ہے قالبوں کی تفریق پہلے ہم نے جمع پڑھی اب تفریق پڑھتا subtraction of matrices اس میں بھی جو آپ نے key word یاد رکھنا ہے اے addition میں تھا same order وہ بھی اس میں یاد رہنا چاہیے آپ کیونکہ addition and subtraction basically ایک ہی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایک matrix ہے P 3 7 4 5 اور ایک Q 2 ہے وہ کہتے ہیں 1 A P 3 اگر آپ P minus کی نکال ہے تو بڑا آسان ہے corresponding elements کو بس ان کو deal جیسے addition میں corresponding elements کو deal کرتے تھے 3 اب فرق یہ ہے کہ subtraction ہے تو میں نشان minus کا لگاؤں گا یہ دیکھیں میں minus کا نشان لگا ٹھیک ہے 7 کا corresponding کیا ہے A تو 7 minus A OK یہ 4 کے corresponding B ہے 4 minus B color کچھ کام پڑ گیا 5 minus 3 2 یہ answer کیا آگیا 7 3 minus 1 2 آگیا 7 minus 1 اللہ بہتر جانتا کہ اس کو ایسے لکھیں 4 minus B اس کو بھی ایسے لکھیں گے 5 minus 3 2 ہوتا آپ کا answer آگیا تو آپ نے subtraction کرنا بھی سیکھ لی کہ آپ order same ہونا چاہیے 2 کا اور corresponding elements کو آپ سبٹرارٹ کرنا اور P minus Q پہلے P لکھاؤ اور پھر Q ہمیشہ پہلے P پھر Q P Q P Q اگر Q minus P ہو تو پھر آپ Q کے elements پہلے لکھنے ہے یعنی 1 minus 3 A minus 7 B minus 4 اور 3 minus 5 اور یہ جواب مختلف ہوگا جیسے میں اس کو چلیں مٹا کر بھی دیتا ہوں یہ کیا ہوگا minus 2 A minus 7 B minus 4 minus 2 اب یہ دیکھیں یہ جواب مختلف ہے کہ minus 2 7 minus A minus 7 4 minus B minus 4 2 minus 2 آ گیا تو ایک طرح سے ایک دوسرے کہ additive inverse P آ گئے برحال important چیز یاد رکھنے کی ہے P minus Q میں P کے elements سب پہلے لکھیں اور Q minus P Q کے اس کے ساتھ یہ topic ختم ہو ا انشاءاللہ اگلے والے ویڈیو میں ہم ایکسرسائز شروع کریں 6.3 السلام